روایت یہ ہے کہ ابو صفیان کی بیوی ہند غزبہ احود کے دن لشکروں کے حمراء آئی اس میں اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے جو بدر میں حضرت حمزہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا یہ نظر مان رکھی تھی کہ مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کا قلیجہ چباؤں گی جب یہ صورتحال ہو گئی اور حضرت حمزہ پر مسئیبت آ گئی تو مشرقین مقتلین کو مسئلہ کر دیا ان کی شکلیں بگاڑ دیں ناک کان وگر آوز بکاٹے وہ حمزہ کے جگر کا ایک ٹپڑا لائے ہند اسے لے کر چباتی رہی کھا جائے اگر جب اس کو نگل نہ سکی تو پھینک دیا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ بھی چکھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی ناش کے پاس آ کر جو جذبات کا جن کا اظہار کیا اور آپ کے بلند مقام کی جو خوشخبری تھی اس کے بارے میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی ناش کو دیکھا حضرت حمزہ کی ناش کو دیکھا حضرت حمزہ کا گریجہ نکال کر چپایا گیا تھا ابن حشام کے اتنے تھے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے حضرت نبیہ ابن حشام کی حضرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جب حضرت حمزہ کی ناش پر آ کر کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے حمزہ تیری اس مسئیبت جیسی کوئی مسئیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی میں نے اس سے زیادہ تکلیف دے منظر آج تک نہیں دیکھا پھر آپ نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطرب کو سات آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے